موسیقی 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 ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر وقت موسیقی قوم کے مسائل کے لیے موسیقی قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ نیشنل کرسچن پارٹی کا ہر جوان فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوتا ہے اور جیسے کہ تمام ممالک سے لوگوں نے کہا ہے کہ دس تاریخ کو جو یومن رائٹس ڈے ہے اس کو فورس کنورجن کے اوپر جو ہے اس دن کو منایا جائے اس کی مضمت کی جائے اور بل جو نامنظور ہوئے اس کو منظور کیا جائے تو ہم پورے پاکستان کے مسیحی عوام کے ساتھ ہیں ہم دس تاریخ کو بھرپور طریقے سے نیشنل کرسچن پارٹی دس تاریخ کو اس پروٹیسٹ میں شامل ہوگی اور اپنا اتجاج ریکارڈ کرائے گی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہو کے ایک اچھی تعداد میں پروٹیسٹ ہوگا لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل کرسچن پارٹی آج نہیں بلکہ جب سے یہ جبری تبدیلی مذہب کی بات ہو رہی ہے جب سے توہین مذہب کی بات ہو رہی ہے اس وقت سے نیشنل کرسچن پارٹی واحد پارٹی ہے جو برپور طریقے سے اس محاذ پر کھڑی ہوئی ہے اور لڑ رہی ہے تو اس وجہ سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنی انفرادیت کو بھی قائم رکھیں تو اس لیے پارٹی کی متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم نو تاریخ کو کراچی پریس کلپ پہ برپور طریقے سے اتجاج کریں گے جو مسیحی عوام پہ ہونے والے ظلم ہیں اس کو ہم اجاگر کریں گے اور حکمرانوں کو جنجھوڑیں گے تاکہ دس تاریخ کے لیے ہم ایک بہتر طور پہ جو ہے محاذ تیار کر سکیں بہتر طور پہ دس تاریخ کو ہمارا اتجاج اور اچھا ہو جب نو تاریخ کو یہ ہوگا اور پھر دس تاریخ ہوگا تو یہ آواز ایک بڑی برپور طریقے سے جائے گی آٹھ تاریخ کو ہم کراچی پریس کلپ کے باہر بھوکڑتال کریں گے تاکہ یہ اس مسئلے کو جو ہے ہم اور اچھے طریقے سے یاگر کر سکے تاکہ یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے ہم ایک دن کر کے نہیں بلکہ ہم اس چیز کو جو دس تاریخ کے اتجاج کو اور قوت دینے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے ہم آٹھ تاریخ سے اپنی اتجاج کا اعلان کرتے ہیں آٹھ تاریخ کو ہم کراچی پریس کلپ پر توہین مذہب جبری تبدیلی مذہب اور جتنی بھی ہماری املاک پر قبضیں ہیں ان کے خلاف ہم بھوکڑتال کریں گے اور اس کے بعد نو تاریخ کو نیشنل کرسچن پارٹی ایک بھرپور اتجاج کرے گی کراچی پریس کلپ کے باہر دوپہر تین بجے اور اس کے بعد دس تاریخ کو پوری مسیح قوم کے ساتھ کھڑی ہوگی تو آپ تمام مسیح عوام سے اپیل ہے کہ خدارہ ان اتجاجات میں شامل ہوں کیونکہ یاد رکھیں یہ اتجاج کسی ایک بندے کا نہیں ہے یہ اتجاج ایک فرد کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے اور ظالموں کو بتانا ہے ہم نے کہ مسیح عوام جو ہے جاگ گئی ہے کیونکہ یاد رکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ دس تاریخ کو جتنے بھی اسیملی کے میمبرز ہیں وہ دس تاریخ کو اپنے اتجاج میں استیفے پیش کر دیں کہ ہم اس ایسی اسی اسیملیوں میں کوئی فائدہ نہیں جہاں ہمارے کوئی تحفظ نہیں ملے گا جہاں ہماری بیٹیوں کے اس طرح محفوظ نہیں ہوں گی ہم محفوظ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اسیملیوں میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے یاد رکھیں ہم اگر خموش رہیں گے تو ہم پہ ظلم ہوتا رہے گا لیکن جب بولیں گے اتجاج کریں گے آواز کو بلند کریں گے تو کمرانوں تک کانوں تک آواز پہنچے گی اور وہ بھی سمجھیں گے کیونکہ آج جو دور ہے وہ طاقت کا زور ہے تو ہم مل کر چلیں گے تو ایک طاقت بنے گی خدا ہوندہ آپ سب کو برکت دیں موسیقی